ایک اور بات قیامت کی بڑی نشانیوں سے متعلق ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس نوعے انسانی پر ایک عجیب مصیبت رہے گی اسی لیے ساتھیوں قیامت کی بڑی نشانیوں کی آمد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ان کی آمد پر خوشی نہیں منانی چاہیے ان کی آمد کا شوق سے انتظار نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو عمل کا موقع انسان کو بہت کم ملے گا بہت کم ملے گا بلکہ بعد نشانیاں تو ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو کسی انسان کا ایمان اور کسی انسان کی توبہ اور کسی انسان کا عمل اللہ تعالی کے ندیک مقبول ہی نہیں ہوگا وہ بے نمازی تھا اب لاکھ نماز پڑھے لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا وہ بے ایمان تھا ایمان لے آئے تو لاخ ایمان لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا وہ فاسق اور فادر تھا توبہ کرنا چاہے تو لاخ توبہ کرے اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی متعدد حدیثوں میں ایک دو میں نہیں متعدد حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ بادرو بالعامال بادرو بالعامال عمل میں جلدی کر لو عمل میں جلدی کر لو جلدی جو کچھ کرنا ہے کر لو کب ہے کس سے پہلے آپ نے فرمایا ستا جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں مسلم احمد نے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھے صورت حال ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے جلدی جلدی عمل کر لو ان میں تاخیر نہ کرو وہ چھے چیزیں کیا ہیں ساتھیوں تقریباً وہ ساری قیامت کی بڑی نشانیاں مثال کے طور پر آپ نے فرمایا دجال جس کی تفصیل آ رہی ہے کہ دجال آنے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو اس لیے تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو جو انسان پہلے سے عمل نہیں کرتا رہا ہے اس کا عمل اب قبول نہیں کیا جائے گا تو پہلی چیز کیا ہے جیسے دجال دوسری چیز دھوہ آپ نے بیان فرمایا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے تیسری چیز یعنی زمین سے ایک عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا جس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی مغرب سے سورج کا طلوع ہو مغرب سے سورج جب طلوع ہو جائے گا تو کسی کے توبہ قبول نہیں کی جائے گی پانچویں چیز آپ نے بیان فرمائی وَأَمْرُ الْعَامَّ ایسا معاملہ جو عام لوگوں کے ساتھ ہے یعنی وہ کسی ایک آدمی سے اس کا معاملہ نہیں ہوگا یہ عام فتنہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان عمل کرنا چاہے گا لیکن اسے عمل کا موقع نہیں ملے گا یہ قیامت بھی ہو سکتی ہے قیامت بھی اس لیے کہ جب قیامت آ جائے گی تو کسی کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو قیامت کی بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیوں سے اس ناحیے سے بھی مختلف ہیں کہ چھوٹی نشانیاں جب ظاہر ہوئیں انسان کو عمل کرنے کا موقع ہے انسان کو عمل کرنے کی اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوگی لیکن جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو انسان کو عمل کا موقع کم اور بہت کم ملے گا بلکہ اگر انسان اس سے پہلے عامل نہیں رہا ہے مومن نہیں رہا ہے تو اب اس کا عمل اور اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ندی قبول بھی نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے ایک بات کا اور ذکرات کے سامنے کر دیا جائے علماء ہمیشہ سے ایک اللہ تعالیٰ کی نیک بندے کی آمد کا ذکر کرتے رہیں کہ اس دنیا میں آئے گا جو مجدد ہوگا موحد ہوگا اور ساری دنیا پر وہ حکومت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے زمانے میں آسمان سے برکتیں نازل کرے گا زمین سے برکتیں باہر آ جائیں گی دو آدمیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور اسے علماء کی اسطلاح میں مہدی کہا جاتا ہے علماء کی اسطلاح میں مہدی کا نام یا امام مہدی کا نام دیا جاتا ہے آیا یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے یا بڑی نشانی ہے یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے یا بڑی نشانی ہے اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک اختلاف ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں